اسلام علیکم و نامت اللہ جی آج کی جو ویڈیو ہے یہ پراغرس رپورٹ کو انٹر کرنے کے حوالے سے ہے پراغرس رپورٹ آپ سب نے یقیناً دیکھی ہوگی میں سب سے پہلے اس کا ایک یہ آپ کو پوری تصویر دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایسی پراغرس رپورٹ ہوتی ہے جس کے اوپر بچے کا نیم آئی ڈی اور جنڈر کلاس یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور نیچے پھر اس کے بعد ریزلٹ انٹر کرنا ہوتا ہے اور اگر بورڈ کلاس کا بچہ ہے نائن ٹین فرسٹ یئر سیکنڈ یئر تو یہاں پہ بورڈ رول نمبر لکھنا ہوتا ہے ادروائز کچھ بھی نہیں لکھنا اس کے بعد یہ اگر بچہ پاس ہے اور اگلی کلاس میں پرموٹڈ ہے تو پرموٹڈ پر ٹک کرتے ہیں پرموٹڈ نہیں کیا فیل ہے کسی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پرموٹڈ نہیں کر رہے ایک سال وہ اور لگانا چاہ رہے ریپیٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر نائن پرموٹڈ یعنی نو پہ گلک کریں گے اب اگر کسی سبجکٹ میں بچہ کمپارٹمنٹ ہے کسی بچے کی کسی ایک سبجکٹ میں تو کمپارٹمنٹ ییس پہ ٹک کریں گے اور وہ فیلڈ سبجکٹ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے کمپارٹمنٹ ہولڈر سٹوڈ یہاں پہ یہ ویسے ہے تو بورڈ کلاس کے لئے کمپارٹمنٹ لیکن چھوٹی کلاسوں میں بھی اگر آپ لکھنا چاہئے تو لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ فیل ہونے اگر بچہ ٹوٹلی فیل ہو گیا یا کمپارٹ بھی ہے کسی سبجکٹ میں تو اس کمپارٹمنٹ کی یا فیلیر کی وجہ کیا ہے وہ ہم نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے یہ مین جو ریزنز ہیں ان کا انتحاب کرنا ہے اور اس ریزن کی آگے تفصیل یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے اسی کو سیم نے لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ بچے کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کی ریٹنگ کرنی ہوتی ہے جو کہ کلاس ٹیچر ہی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پہ بچے کی ہو بھی ہے وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہے یہاں پہ اور ٹیچر جو کلاس ٹیچر ہے وہ ریمارکس اپنے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آر فنیچارج کے سائن ہے پرنسپل سکھنے چیز رہے ہیں تو یہ ہے پراغرس رپورٹ اب اس کو فیل کرنے کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ اس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں تو میں نے اپنی یہ پراغرس رپورٹ انٹر کر لیا ہے میرے پاس ایک بچہ ہے اور اس کا یہ ریزلٹ کارڈ ہے میرے پاس ٹھیک اب ہم نے یہی مارکس وہاں پہ انٹر کرنے ہیں اردو کے ہمارے پاس ہیں پورٹی سیون یعنی ریزلٹ کارڈ کے مطابق ہم ہیں پورٹی سیون اور اس کے بعد انگلیش فیفٹی فور فیفٹی فور لکھتے ہیں گے اس کے بعد ہیں جی فورٹی نائن تھرٹی فورٹی نائن آر کیو سی تھرٹی لکھائی پہ نہیں آپ نے جانا کیونکہ کمپیوٹر میں لکھائی ایسی ہوتی ہے اسلامیک سٹیڈی تھرٹی تھری اور واقفیت ایامہ بھی تھرٹی تھری یہاں پہ ہم مارکس لکھتے ہیں گے اور ایک چیز کا حیال لکھنا ہے کہ ان کو پلس کر کے ایک دفعہ ریچیکس ضرور کیا کریں اکثر یہاں پہ غلط لکھے ہوتے ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا بس ٹوٹل آرہ ٹو فورٹی سکس یہاں پہ آرے گا ٹو پوٹی سکس اب یہاں پہ لکھنے ہوتی ہے پرسنٹیج اور یہاں پہ گریڈ تو پرسنٹیج نکالنے کا فارمولا یقین ہے آپ کو آتا ہوگا نہیں آتا تو اس میں دیکھ لیں آپ نے لکھنے ہوتے ہیں اپڈین مارکس ٹو فورٹی سکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل مارکس ٹو ہندرڈ ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈرٹ تو یہ دیکھیں سکسٹی ون پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے تو ہم اس کو راؤنڈ آف کر کے ہی سکسٹی پرسنڈ لکھ دیتے ہیں اب سکسٹی ٹو پہ جو بھی اس کا گریڈ بان رہا ہوگا بی ہے اے جو بھی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہم فرض کرتے ہیں کہ یہاں پہ لٹس پوز کہ بی ہے اچھا جی اب چیز آگئی یہاں پہ یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا اب یہ بچا چونکہ اس کی کوئی بھی کمپارٹ نہیں ہے پرموٹڈ ہے اور کمپارٹ نہیں ہے یہاں پہ اس کے ہمیں اٹریبوٹس اچھا ان چیزوں کو آپ دیان رکھنا ہوتا آپ نے ایک بچا آپ کے پاس بی پلاس بی اے اے پلاس لے رہا ہے نائنٹی پرسنٹ مارکس لے رہا ہے سکسٹی پرسنٹ سیمٹی پرسنٹ تو اس کی یہ ریڈنگ رائٹنگ کچھ تو اچھی ہوگی نا تو اس میں آپ نے تھوڑا دیان رکھنا ہے کیونکہ ڈونر کو ہم یہ چیز بجوار رہے ہیں تو یہاں پہ ضروری نہیں آپ ایکسٹر آرڈرنری لکھیں فور لکھیں فائیو لکھیں لیکن چلیں تھری کم از کم تھری سے کم تو کسی بچے کو ریٹنگ نا دے نا تھری سے کم کا مطلب ہے بچہ بلکل ڈیل ہے تو رائٹنگ ٹھیک ہے جی ہم تھری لسننگ اور دے دیتے ہیں سپیکنگ اگر بچہ بولتا ہے سابق ٹھیک سناتا ہے اور ججکتا نہیں ہے کانفیڈنٹ ہے تو ٹھیک ہے کلاس پر اس کا ٹھیک ہے اور ہوم پر اگر مکمل کار کلاتا ہے تو اکی اور کو کریکلور ایکٹیوٹیز یعنی سکول میں یا کلاس کے اندر کوئی ایسی ایکٹیوٹیز جو پڑھائی کے علاوہ دوسری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کھیل کود کی یا تقاریر ہوتی ہیں کوئی مقابلے ہوتے ہیں ان میں ایسا لیتا ہے تو اس حساب سے آپ نمبر دیں گے یا دروائز تھی کر دیں گے کریٹیوٹی بچہ کریٹیوٹی بچہ کریٹیوٹی ہے نہیں ہے ڈرائنگ اور یہ سار جسے بنا لیتا ہے جو بھی آپ کی ریٹنگ آ رہی ہو یعنی کوشش تو ہماری ہونی چاہیے کہ ہم ان بچوں کی اس طرح سے کریں یعنی تربیت کریں یا ان کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ کوئی بھی بچہ یہ فیر اور پور میں تو آئے ہی نا نا گوڈی ہے اس سے اوپر ہی ہونا چاہیے تو وہ اس حساب سے آپ لکھیں گے کانفیڈنس آپ نے دیکھ لینا بچے میں کیا ہے ہم یہ سمجھ دیں گے بچہ بہت شاہی ہے کانفیڈنس نہیں ہے تو ہم ٹو کر دیں گے انٹریکشن و پیرز اچھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بچہ کوئی بھی ہو اس کا پیرز کے ساتھ انٹریکشن یعنی کلاس فیلوز یا دوست حباب کے ساتھ وہ انٹریکشن امیشی بہت اچھا ہوتا ہے اس میں ایک یا دو نمبر دینے کی بچہ بہت سکت نہیں سمجھ جاتی شاید کوئی ایک پرسنٹ یا سوری ایک پرسنٹ کیا ہنڈرڈ میں سے کوئی ایک بچہ ہوتا ہو جو اتنا شائع ہو کے جس کے کوئی دوست نہ ہو یا پیرز کے ساتھ وہ انٹریکشن اس کا کام ہو سیل دیکھ بھل کر کے آتا ہے یا اس کے دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ صاف ستھرہ بھی ہو کے آ رہا ہے اپنی بکس ترتیب سے بیگ ترتیب سے انٹرائم آنا ساری چیزیں تو اپنی سیلف ارگنیزشن وہ کیسی کرتا ہے اس کے والے سے آپ نمبر دے دیں کہ ہم اس کو اور کر دیتے ہیں اور مورل ویلیوز اب یہ ہے کہ بچہ لائک ہو یا نلائک ہو وہ الگ بات ہے لیکن مورل ویلیوز تو یہ ہے کہ اس کا یعنی دینی اعتبار سے اس کا لیول کہاں پہ ہے دینی کہہ لیں یا یہ کہ کہہ لیں کہ احلاقی طور پر بچہ کیسا ہے اور اگر وہ بچہ سچ بھی بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا گالی گلوش نہیں کرتا اچھے دوستوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور کلاس میں بھی اس کا بیہیوئیر باقی بچوں کے ساتھ درست ہے آپ بھی اس کو جانتے ہیں کہ بچہ بوتا اچھا تو یہاں پہ بلا ججک پانچ نمبر دیں ٹھیک ہے اور اس مورل ویلیوز پہ تو ہمیں ویسے بھی کام کرنا چاہیے انٹرسٹ ان سپورٹ اب میکسیمم بچوں کا کھیلنے میں بہت زیادہ ش ہیلتھ اگر بچہ بلکل صحت مند ہے تو پانچ اور ہائیجین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوائی ستھرائی اگر بچہ صاف ستھرائی یونیفارم پہن کرتا ہے ناہن کٹے ہوتے ہیں دانت برش کر کے آتا ہے بال ان ٹائم کٹتے ہیں ساری چیزیں ہیں تو پھر یہاں پہ بھی پانچ دینے میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ان سب کو جہاں ہم ٹوٹل کر رہے ہوں گے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ساٹھ ہے اچھا ہابی ہابی کے حوالے بچے سے یہ ہے کہ یہ بچے سے آپ پوچھ کے ہی لکھیں بچے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کو کیا چیز بسانتا ہے تو بچہ کہتا ہے جی مجھے ٹی وی واشنگ ٹی وی کر دیتے ہیں واشنگ ٹی وی یا بچے کارٹون دیکھتے ہیں واشنگ کارٹون تو آپ کوئی لکھیں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک چیز کا دیان رکھنا ہے جو ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے بعض اوقات آرمی یہ بیسیکلی ہابی نہیں ہے اس کی یہ تو اس کی کیریئر ایسپیریشن ہے کہ بننا کہہ چاہتا ہے چونکہ پہلے ہماری پراغر سپورٹ میں یہاں پہ وہ کیریئر ایسپیریشن کا ہوتا تھا تو شاید اس وجہ سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں آرمی یا پولیس یا ڈاکٹر یہ ہو بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہو بھی ہوگی اس کی سویمنگ سائیکلنگ رائیڈنگ پلینگ کرکٹ واشنگ کارٹون اور اس طرح سے پلینگ گیمز آن موبائل یا پلینگ ویڈیو گیمز آن کمپیوٹر کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو چیلنجنگ چیزیں ہیں وہ زیادہ ہم ڈسکس کرتے ہیں مان لیتے ہیں کہ یہ بچا کمپارٹ والا تھا ٹھیک ہے اور اس کے دو سبجیکٹ فیل ہو گئے بلکہ ہم مان لیتے ہیں تین سبجیکٹ فیل ہو گئے بلکہ ہم اس کے دو سینریوز بناتے ہیں پہلے ہم نے دیکھ لیا کمپارٹمنٹ ایک یا دو سبجیکٹ فیل ہیں ٹھیک ہے ایک یا کمپارٹمنٹ پہ ہم نے ٹک کر دی اب یہاں پہ تو اس کی مین وجہ آگئی کہ لیک آف انٹرسٹ یہ تو ٹک آپ نے کر دیا اب یہاں پہ یہ چیز نہیں لکھیں گے بچہ پڑھائی میں بہت کمزور ہے یہ لا پرواہ ہے بچہ لا پرواہ ہے اردو میں لکھنے کمنٹس انگلیش میں اگر نہیں آپ سمجھ دیں مشکل ہو رہی ہے یا آپ صحیح سمجھا نہیں پائیں گے اپنی بات تو یہاں پہ لیک آف انٹرسٹ بلکل نہیں لکھنا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اوپر بتا دیا کہ لیک آف انٹرسٹ ہے اب بیسکلی بتانا تھا آپ نے لیک آف انٹرسٹ کیوں ہے وجہ کیا ہے بچہ زیادہ ٹائم کھل کود میں لگاتا ہے میں لگا دیتا ہے جس کے وجہ سے پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا بچے کہ دوست یا صحبت ہے وہ کام نہیں کرنے دیتی یا پڑھائی پر توجہ نہیں دینے دیتی ٹھیک ہے یا گھر میں بچے کو گھر میں کام کا بوجھ بہت بوجھ ہے یعنی امی بہت سارے گھر کے کام کرواتی ہیں اور اسی طرح سے اس کی ڈیٹیل یا بچہ پور کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کے باوجود سبق یاد نہیں ہوتا سبق یاد نہیں ہوتا یہ وجہ ہو سکتی ہے اور ایک بلکل جینمن وجہ بھی ہو سکتی ہے جس کو اکثر اگنور کیا جاتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان سبجیکٹس میں باقی بھی ساری کلاس فیل ہے صرف آرفن فیل نہیں ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ٹیچر کے ٹرن آور کی وجہ سے یا استاد بیمار تھے اور وہ درست تیاری نہیں کروا سکے یا استاد کی لاپرواہی تھی یا کچھ بھی یعنی آپ نے درست بات ہی لکھنی ہے استاد یا ٹیچر جو ہیں اس بچے کے وہ بیمار تھے یا کچھ بھی وجہ تھی جس وجہ سے وہ تیاری نہیں کروا سکے تو یہ بھی وجہ اکثر جگہوں پر پائی گئی ہے کہ ہم جب آتی ہیں کمپارٹ تو لکھتے تھے آرفن بچہ ہی لاپرواہ تھا جبکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آرفن کے علاوہ باقی کلاس بھی تقریباً فیل ہے تو اس چیز کا آپ نے حال رکھنا ہے ہاں اگر بچہ باقی سب پاس ہیں اور بچہ یہ ہے یہ ایسا کہ پورا سال آپ اس کی امی سے رابطے میں رہے اس کے گارڈین سے رابطے میں رہے اس کے باوجود پاس نہیں ہو سکا اور اس کے آپ نے جتنے ٹیسٹ لیئے ہیں وہ پی اوز کے ساتھ پرنسپل کے ساتھ یا ان کی امی کے ساتھ ڈسکس کی اور اب پتہ ہے اس کے باوجود فیل ہو گیا تو پھر آپ اس کی وہ جہنون وجہ لکھیں جس وجہ سے بچے نے یہ مسئلہ کیا یہ بچہ فیل ہو گیا یعنی یہاں پر درست تفصیل لکھنی ہے یہ چیزیں واپس نہیں لکھنی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے گھر تبدیل کر دیا ہے یہ چیزیں نہیں لکھنی بیماری بھی نہیں لکھنی اور جناب غیر آذری بھی نہیں لکھنی وہ وجہ وہ تو مین وجہ ہے اب اس کی تفصیل کیا وہ یہاں پہ لکھنی ہے لاسٹ ایک چیز آ جاتی ہے فیچر ریمارکس ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیسیکلی گوڈ یا بیری گوڈ یا ایکسیڈنٹ یا ہارڈ ورک یہ نہیں لکھنا ہوتا کیونکہ ہم نے ڈونر کو نہیں بتانا کہ ورک ہارڈ کرو بلکہ ہم نے اس بچے کے بارے میں ریمارکس دینا ہے تو یہاں پہ آپ اردو میں لکھتے ہیں کہ بچہ بہت محنتی ہے ٹھیک ہے یا بچہ نات بہت اچھی پڑتا ہے یا یہ بچی کپڑے بہت اچھے سلائی کرتی ہے یا یہ بچی کھانا بہت اچھا پکاتی ہے یہ بچی پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ اس حادثہ کی بھی بہت عزت کرتی ہے اور والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہے اس طرح سے اس بچے کے بارے میں کوئی سپیشل بات جو ہے آپ لکھنا چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آر فننچارج اپنے سگنیچر کریں اور یہاں پہ ڈیٹ لکھیں اور پرنسپل صاحب کے حوالے کر دیں پرنسپل صاحب اس کو چیک کرنے کے بعد کہ کیا یہ ساری چیزیں درست ہیں فل ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ سائن کریں اور ڈیٹ لکھیں تو پی اوز کو بھیج دیں within 15 days of result card تو یہ اتنا سا کام ہے اس میں ٹیکنیکل جو چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب مثال کے طور پر ایک میرے پاس رپورٹ آئی تھی جس میں بچے نے لیا تھا اے پلس ٹھیک ہے اور یہاں پہ بچے کی ہابی تھی ریڈنگ یہاں پہ بچے کو ریڈنگ میں نمبر دی ہوئے تھے تو یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی اے پلس لینے والا بچہ ہے ریڈنگ اس کی ہابی ہے لیکن یہاں پہ ریڈنگ میں کوئی حالی فیئر ہی ہے یہاں تو اس کو excellent ہونا چاہیے ان چیزوں کو میچ کرنا ہے ایک بات دوسری بات بچی ہے آپ کے پاس ninth class کی اور یہاں پہ آپ اس کی ہابی لکھ دیں گے swimming یا cycling اس کا بھی تھوڑا سا حیال رکھنے ٹھیک ہے جس طرح میرے پاس کل جس رپورٹ کا میں یہ ذکر کر رہا ہوں اسی طرح کی ایک رپورٹ آئی کہ nursery prep one two کے سارے بچوں کی ہابی کرکٹ تھی اور six seven eight کے سارے بچوں کی ہابی ریڈنگ رائٹنگ تھی یا پینٹنگ تھی تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے جو six seven eight nine ten کے بچے ہیں boys وہ cricket یا football کھیلتے ہیں اور جو چھوٹے بچے nursery prep one کے ہیں وہ drawing یا colouring بغیرہ اپسند کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی آپ نے حیال کرنا ہے ان چیزوں کا ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے پراغر سپورٹ صاف ستری بنا کے تو ان ٹائم بیج نہیں ہوتی ہیں تو اس کے پراغر سپورٹ بنانے کا یہ طریقہ یقینین آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر سمجھ نہیں آتا تو مجھے اس ویڈیو میں آپ نے کمنٹ کر دینا ہے یا مجھے ورسپ کر دیں میں آپ کو مزید اس پر سمجھا دوں گا شکریہ